اس مجلس میں ہم عشر کے احکام کے اوپر بات کریں گے عشر کے لوگوی معنی دسویں حصہ کے ہیں اور اسطلاح میں اس سے مراد ذریع پیداوار کی زکاة ہے عشر بارانی زمینوں سے بھی وصول کیا جاتا ہے اسی طرح سے سہرابی زمینوں سے بھی بارانی زمینیں یعنی نون ایرگیٹڈ لینڈز کی جو پیداوار ہے اس پیداوار کا دسویں حصہ زکاة کے طور پر ادا کیا جاتا ہے اور یہ عشر کہلاتا ہے جبکہ وہ زمینیں جو کہ مصنوعی ذرائع سے سہراب کی جاتی ہیں جیسے کون یا نہر یا ٹیوویل یا کسی اور ذریعے کو اختیار کر کے انسانی محنت اس میں لگتی ہے تو وہ ایرگیٹڈ لینڈز کہلاتی ہیں یا سہرابی زمینیں کہلاتی ہیں اور ان سہرابی زمینوں پر کی پیداوار پر نصف اشر جو ہے وہ وصول کیا جائے گا یعنی بیسویں حصہ یا پانچ فیصد پانچ فیصد یا بیسویں حصہ یا نصف اشر جو ہے وہ وصول کیا جائے گا تو گویا یہ اشر کا حکم ہے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو کچھ تم نے محنت مزدوری یا تجارت سے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے اس میں سے امدہ چیزیں اللہ کے رحمے خرچ کرو گویا اپنے مال میں سے اللہ کے رحمے خرچ کرنا اور خاص طور پر زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ انام جس دن تم فصل کاٹو اس دن اللہ کا حق ادا کرو گویا اللہ تعالی نے فصل میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنا حق جو ہے وہ قرار دیا ہے مولانا محمد یوسف اسلاحی مفسرین کے اس اتفاق کو بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں زری پیداوار کی زکاة یعنی اشر مراد ہے اور قرآن پاکین آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیداوار میں اشر فرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی تعاید کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو زمین بارش یا چشمے کے پانی سے سہراب ہوتی ہے یا خود بخود سہراب ہو جائے خود بخود سہراب ہونے کی صورت یہ ہے کہ دریا کے قریب یا پانی کے کسی زخیرے کے قریب ہونے کی وجہ سے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں اشر واجب ہے اور جو کوئیں وغیرہ سے پانی کھینچ کر سہراب کی جاتی ہے اس میں نصف اشر واجب ہے گویا ایریگیٹڈ لینڈ میں نصف اشر ہوگا اور نون ایریگیٹڈ لینڈ جو کہ قدرتی ذرائع سے جہاں پہ خود بخود سہراب ہو جاتی ہیں تو ان زمینوں پر اشر ادا کیا جائے گا اشر کی شرحوں کا جہاں تک تعلق ہے بارانی زمینیں یعنی نون ایریگیٹڈ لینڈز جہاں پہ بارش کے اوپر جن کا انحصار ہو جن زمینوں کا یا چشمے کے پانی یا دریاء یا آبشار یا ندی نالوں اور قدرتی نالوں سے خود بخود سہراب ہوتی ہوں تو ایسی زمینوں کی پیداوار کا دسویں حصہ بطور اشر نکالا جائے گا صحیح بخاری کتاب الزکاة کی ایک حدیث کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین بارش چشمے سے سہراب ہو بارش اور چشمے سے سہراب ہو وہ اشری ہے جو رہٹ ویرہ سے سہراب ہو اس میں نصف اشر ہے اور جن زمینوں کو مصنوعی ذرائے مثلا کوئیں ٹیوبویل یا نہری پانی سے سہراب کیا جاتا ہے جنہیں ہم ایریگیٹڈ لینڈز کہتے ہیں تو ان کی پیداوار کا بیسویں حصہ یا نصف اشر بطور زکاة ادا کیا جائے گا اشر کے چند احکام پیش کیا جاتے ہیں اشر میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے جیسا کہ زکاة کی دیگر احکام میں ایک سال کا گزرنا شرط ہے ذری زمین کی پیداوار میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے بلکہ جن زمینوں میں سال کے اندر ایک سے زائد بارکاشت کی جاتی ہے ان میں ہر فصل پر اشر واجب ہوگا جیسے آج کل بعض اوقات جانوروں کا چارہ اس کی تین تین فصلیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں تین دفعہ بویا جاتا ہے تو ان کے اوپر تینوں دفعہ ہر دفعہ جو ہے زکاة یعنی اشر جو ہے وہ واجب ہوگا لیکن اگر ایک سال میں ایک ہی دفعہ فصل لی جاتی ہے تو اس صورت میں ایک دفعہ زکاة کی ادائیگی کی جائے گی اشر ذری زمین سے حاصلنے والی ہر فصل کی ہر طرح کی فصل پر فرض ہے لیکن اس کے لیے کم از کم مقدار پانچ وسق ہونا ضروری ہے یعنی پانچ وسق سے کم پر زکاة فرض نہیں ہے اور پانچ وسق تقریبا نو سو اٹالیس کلو گرام کے برابر بنتا ہے اشر ہر طرح کی ذریع پیداوار پر ادا کرنا ضروری ہے فصل خواہ قابل زخیرہ ہو یا قابل زخیرہ نو ہو دونوں صورتوں میں اشر کا ادا کرنا لازمی ہے قابل زخیرہ فصلوں میں گندم چاول کپاس گنہ خجور کشمش خشک میوے ویرہ شامل ہیں جبکہ ناقابل زخیرہ فصلوں میں سبزیاں تربوز خربوزہ امرود کی نو ویرہ شامل ہیں بعض فقہ ان فصلوں پر اشر کے وجوب کے قائل نہیں ہیں بعض کے نزدیک وہ چیزیں جو کہ پیریشیبل ہیں خراب ہو جنوالی ہیں جن کا زخیرہ نہیں کیا جاتا ان کے اوپر اشر واجب نہیں ہے لیکن فقہ کی ایک گروہ جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ ان کے اوپر بھی اشر ادا کیا جانا چاہیے تاہم اگر وہ اشیاء مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہوں تو اس صورت میں اشیاء حاصل کی گئی ان کو حاصل کرنے بعد مارکیٹ میں لائے گیا وہاں ان کو بیچا گیا تو جسہ سے تجارتی مال کے اوپر زکاة واجب ہے اسی طرح ان پر بھی زکاة واجب ہوگی شہد کی پیداوار پر بھی اشر واجب ہے سید مودودی علیہ الرحمہ شہد پر اشر کے قائل نہیں ہیں ان کے نزدیک شہد کی تجارت کی صورت میں ہموالے تجارت کی طرح زکاة واجب ہوگی تاہم بعض فقہ کے نزدیک شہد پر بھی زکاة اشر کی صورت میں واجب ہے فصل کی پیداوار آنے پر پہلے اشر ادا کرنا ضروری ہے اس کے بعد دیگر اخراجات کا حساب کرنا چاہیے اور اس کے بعد فصل کو استعمال کرنا چاہیے گویا پیداوار آنے کے فوری بعد پہلا کام اشر کی ادائیگی کا کیا جانا چاہیے اس طرح سے فصل پکنے سے پہلے اگر فروخت کر دی گئی ہو اور خریدار کی ملکیت میں آنے کے بعد پکی ہو تو اس صورت میں جو خریدار ہوگا وہ اشر ادا کرے گا لیکن اگر فصل پکنے کے بعد فروخت کی گئی ہو تو وہ فصل لگانے والے یعنی مالک جو ہے اشر کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا اشر کی ادائیگی فصل کے مالک پر آئید ہوگی چاہے وہ زمین کا مالک ہو یا نہ ہو فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ زمین کا مالک نہیں ہے اس نے ٹھیکے پر یا دیگر طریقے سے جو ہے وہ زمین حاصل کر کے اس کے اوپر فصل اگائی ہو تو وہ فصل کا مالک چونکہ وہ شخص ہے وہی اشر کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے نہ کہ مالک زمین وقف کی زمین کاش کرنے والے کاشکار کو بھی اپنی فصل کا اشر ادا کرنا ہوگا گویا وقف کے اوپر تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص وقف کی زمین کو قرائے پر حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو وقفی زمین سے حاصل ہوئے علیہ پیداوار پر اشر ادا کرنا چاہیے اشر کی ادائیگی فصل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور روپے پیسے کی صورت میں بھی اشر کے بھی مسارف وہی ہیں جو کہ زکاة کے مسارف ہیں تو گویا جسا سے آٹھ مسارف زکاة کے بیان کیے گئے ہیں اسی طرح سے اشر کے بھی وہی مسارف ہوں گے اور اسی طرح سے ان کو ادا کیا جائے گا